موسیقی سب سے پہلی اپیل یہ ہے کہ مساجد میں زیادہ سے زیادہ دو افراد کے ذریعے اعتقاف کا نظام بنائیں اعتقاف بیٹھنے والے انجمن اسلام سے جن لوگوں کو اجازت دی گئی ہے وہ چار لوگ انہی چار لوگوں میں سے دو لوگ بیٹھنے کی کوشش کریں اگر کوئی اور بیٹھنے کے لئے تیار ہے تو پھر نئی اجازت لے کر انجمن اسلام سے بیٹھیں گزارش یہ ہے کہ جن مساجد میں اعتقاف کے لئے سہولت نہیں ہے آسانی نہیں ہے پریشانی ہو سکتی ہے وہاں اعتقاف نہ کریں وہ لوگ معذور سمجھے جائیں گے وہاں رہنے والے کسرس سے توبہ استغفار کریں تیسری گزارش یہ ہے کہ مساجد کے صدور و ذمہ داران سے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں گھر گھر جا کر یہ بات عام کریں کہ سال ہم اپنی عید کو سادگی کے ساتھ کریں گے نہ نئے کپڑوں کی خریداری ہوگی نہ غیر ضروری چیزوں کی خریداری ہوگی ذمہ دارانے مساجد سے یہ گزارش ہے کہ یہ کام خود کریں یا محلے کی جوان کمیٹیوں کے ذریعے خدمت حاصل کریں چوتی یہ گزارش ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اور شب قدر کی مبارک رات میں اپنے گھروں میں رہ کر ہی عبادت کریں گھروں سے نکلنے کی کوشش نہ کریں اور مسجدوں کا رخ نہ کریں السلام علیکم ابھی آپ کے سامنے چند گزارشات پیچھ گئیں موجودہ حالات کے تحت اب الحمدللہ یہ مبارک مہنہ شروع ہوا ہے اور آن قریب آخری عشرہ تشریف لا رہا ہے اور یہ بہت ہی مبارک ہے اس میں ایک رات شب قدر کی موجود ہے جو ہزار مہنوں سے بہتر ہے اور اس کے اندر اکثر لوگ آخری عشرے میں مساجد کے اندر اعتقاب کرتے ہیں موجودہ حالات کے تحت ہم مسجد میں جان نہیں سکتے تو ہدایت دی گئی ہے کہ کم از کم دو افراد اعتقاب کریں اور اس کے فیوز و برکات سے کیونکہ یہ سنت موقعہ ہے اور یہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو پورے محلے کے طرف سے کافی ہو جاتا ہے نہیں بیٹھتے ہیں ایک بھی آدمی شکل نہیں بڑھتا ہے تو پورا محلہ گنے گارہ ہو جاتا ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہدایت دی جا رہے ہیں تاکہ کرونا اور بیماری متعددی بیماری کے وجہ سے یہ تمام چوہزوں سے ہم نہ واسطہ پڑ رہا ہے تو ہمیں حکومت کے جانب سے جو ہدایت دی گئے ہیں اس پر بھی عمل پہ رہا ہوں خود بھی احتیاط کریں اور اید موقعوں پر اید کے موقع پر جیسا کہ ہدایت دی گئے بلا ضرورت چیزیں نہ کھرے دیں کیونکہ بہت سارے گریب مسلمان ایسے ہیں جو نان شبینہ کیلئے محتاج ہیں اور ان کے بچے روزہ بھی رکھنے کیلئے ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں تو ہمارے بچے نئے کپڑے پہنے اور ان کے بچے اور ایسے بھوکے پیاسے رہیں تو وہی پیسے جو ہے اپنے غریب اسپاس میں رہنے والے یا رشتہ داؤں میں رہنے والے ان کو دیکھ کر کے اپنے اید کے خوشوں میں ان کو بھی شامل کریں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مبارک مہنے کی سعادتوں سے مالا مال کر دے اس کے قدر کرنے کی توفیق آتا فرمائے جیسا کہ مجھ سے پہلے شہر کے دو ذمہ دار علماء نے باتیں بڑی تفصیل سے رکھیں یہ ان کی اپنی ذاتی رائی نہیں بلکہ شہر بیلگام کے ذمہ دار علماء جماعتوں کے ذمہ داران اور انجمن اسلام کے صدر اور دیگر ذمہ داران کا متفقہ یہ فیصلہ ہے اب متفقہ فیصلہ علماء جماعتوں کے ذمہ داران اور انجمن اسلام کا ہے اب شہر کے سارے افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان پر خود عمل کریں اپنے اہل و آیال کو عمل کرائیں اور اپنی گلیوں اور آبادی کے لوگوں تک یہ پیغام اور ہدایت پہنچائیں اور ان پر عمل کرانے کی کوشش کریں بالخصوص پھر میں دہراؤں گا کہ جماعتوں کے ذمہ داران خود اس سلسلے میں آگے بڑھیں اور جماعتوں سے متعلق جو نوجوان نوکی تنظیمیں ہیں دوسری سوسائٹیاں ہیں فعال افراد ہیں ایسے لوگوں کو اس کام کے لیے آگے بڑھائیں یہ وقت کا اہم تقاضہ اور وقت کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم محفوظ رہیں اور مرض کرونا سے ہماری آبادی محفوظ رہے ہماری قوم محفوظ رہے ہمارے شہر محفوظ رہے اور ضرورت کی اس گھڑی میں یقیناً ایک ایک پائی کی کافی اہمیت ہے آپ اس کی بھی حفاظت کریں کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو اور اسلام نے ہمیں بتایا ہے ان المبذرین کانوی خبان شیعتین فضول خرجی کرنے والے شیطان کے دوست اور بھائی ہیں لہٰذا ایسی مصیبت اور ضرورت کی گھڑیوں میں ان باتوں کا خوب خیال رکھیں اللہ رب العزت ہماری آپ کی اور پوری قوم کی حفاظت فرمات آج انجمن اسلام ظلہ بالغم میں صدر صدر محترم راجو سیٹ کی صدارت میں ایک اہم مجلس میں نقد ہوئی جس میں ساری چیزیں تیہ ہوئی جو گزارشات پیش کرنی تھی الحمدللہ پیش کی گئی ہیں میں بالخصوص آپ حضرت سے گزارشیں کروں گا کہ دودھ کا جلہ چھانچ بھی پھوک کر پیتا ہے اللہ ہمارے سارے مسلم سماج کو اور بالخصوص ہماری ماں بہنوں کو یہ بات سمجھا دے اور میں خصوصیت کے ساتھ ایک گزارش کروں گا اپنی مستورات سے اپنی ماں بہنوں سے بار بار ہمارے کانوں پر شکایتیں آ رہی ہیں کہ دکانوں پر ہماری بہنیں ہماری ماں کسرس سے جا رہی ہیں اور خریداری کر رہی ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے اور بہت ہی نامناسب بات ہے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے ضرورت ہے اس وقت کا تقاضہ ہے کہ یہ مثال جو ہے ہم سیدھے سادھے طریقے پر بغیر کسی خرید و فرخت کے عید کا نظام بنائیں اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہماری مستورات بالخصص جو ہے ان ہدایت پر ضرور عمل پیرا ہوں گی آج انجومن اسلام میں تمام علماء اکرام کی ایک میٹنگ ہوئی اور جو بار بار ان کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ اسے نازک موقع پر فضل کے پیسے خرچ نہ کریں خریدہ نہ کریں جیسے ہمارے علماء بتا رہے ہیں کہ کوئی بھکا ہے اور دوسرا جا کے فضل کے خریدہ رہے ہیں کر رہا ہے یہ نائنصافی ہوگی تو ہم سب سے اپیل ہمارے سب سے یہی اپیل ہے کہ آپ پیسے اپنے آگے کے وقت کیلئے تھوڑا بچا کے رکھیں ساتھی ساتھ جس کے پاس کھانے کیلئے کچھ نہیں ہوئے آپ کھاموشی سے ان کے گھر تک جا کے جو پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیجئے کیونکہ آج حالات ایسے ہیں کہ جس کی ضرورت ہے اس شرم کے مارے سامنے آکے کچھ پوچھ نہیں رہا ہے ہماری جمعیداری بنتی ہے کہ اس کو نیچھا دکھائے بگر اس کے گھر پہ اس کو کھانے کی چیزیں پہنچا ہے کہ اپنے بی بی بچوں سے اپنے ماباپ کے ساتھ میں بیٹھ کے آرام سے چائے سادھا ہو ایک دو وقت کا کھانا تو آرام سے کھا سکتا ہے عید ایک عبادت ہوتی ہے رمضان ایک عبادت کا مہنا ہے اور جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا رمضان یعنی عبادت روزہ چندہ یا زکاة جب ہماری عبادت ہی نہیں ہو رہی ہے مزیدوں میں ہم گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا شور سے عید منائیں گے ہم اپنی سادگی سے منائیں گے جو ہمارے علماء اکرام جو ہمیں ہدایت دیے جا رہے ہیں اور اس ہدایت کام پالن کریں گے اور جو بھی ہمارے آس پاس پڑوس ہیں جو بھی ہیں ان کے ضرورت پوری کرنے کے ہم کوشش کریں گے ہم نے پچھلے ہفتے ایک میٹنگ لی تھی جہاں پہ علماء اکرام تھے اور سبھی جماعت کے صدر بھی تھے ان سے پہلے بھی اپیل کر چکے ہیں ابھی بھی ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اپنے محلے میں جا کے اپنی ین کمیٹیوں کو لے کے جا کے لوگوں کو سمجھا ہے اور سمجھا کے اب اپنے محلے میں عید کے بارے میں خرید فروت کے بارے میں اب بات کریں ان سے جمعہ علماء ظلہ بلگام کی طرف سے چند گزارشات ہیں اور ظلے کے لیے اس لاکڈون کے پیش نظر اعتقاف اشرہ اشر آخر تا کراتے ہیں اور شب قدر کے متعلق خصوصی گزارشات رمضان مبارک کے اخیر اشرے کا اعتقاف سنت موکدہ علل کی فایہ ہے یعنی محلے کا ایک شخص بھی اعتقاف میں بیٹھ گیا تو سنت ادا ہو جائے گی اور اگر کسی ایک نے بھی اعتقاف نہیں کیا تو سارے محلے والے سنت موکدہ کو تر کرنے کے مرتقب ہوں گے موجودہ حالات میں مساجد میں چونکہ مہد چار پانچ افراد کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے اس لئے یہی چار پانچ احباب اعتقاف کر لے یا محلے کا کوئی بھی ایک شخص اعتقاف کرے تو اہل محلہ بری ہو جائیں گے مردوں کا اعتقاف مزید ہی میں مشروع ہے اس لئے گھروں میں اعتقاف کرنا صحیح نہیں ہے جو لوگ ہمیشہ رمضان کے اخیر اشرے میں اعتقاف میں بیٹھا کرتے تھے یا جن لوگوں نے اس سال اعتقاف میں بیٹھنی کی نیت کی تھی لیکن حالات کی وجہ سے اعتقاف نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو گرہی پر رہ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں انہیں ان کی نیتوں کی مطابق اللہ تعالیٰ اعتقاف کے عجر کا ثباب دیں گے انشاءاللہ عورتیں گھر میں اعتقاف کریں گھر کی وہ جگہ جس کو نماز کے لئے خاص کر رکھا ہے یا گھر کے کسی کونے میں اعتقاف کر سکتی ہیں تاک راتوں اور شب قدر کی اپنی انفرادی عبادت شب برات کے معنی اپنے گھروں میں ہی انجام دیں کسی بھی بہنے سے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور نہیں مسجد کا رکھ کریں مساجد جلد از جلد آباد ہو اس سلسلے میں کوشش جاری ہے دعاوں کا خاص احتمام کریں نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہیں کہ رات کے وقت خود ٹو ویلر فور ویلر وغیرہ نہ گھمائے اور نہیں اور نہیں باہر نکلے باہر نکلنا سخت منع ہے قانون کی ریایت کریں اور اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو پولیس کی طرف سے سخت کاروائی کی جا سکتی ہے عید الفطر کے متعلق دوسری ہدایت آپ کو پیش کی جائے گی اس وقت اپنے تمام شوشل ڈیشن کو باقی رکھتے ہوئے تمام احباب اپنے گھروں میں ہی رہیں اور بازاروں کا رکھ نہ کریں جب ہماری عبادتیں جب ہمارے عامال مزدید میں نہیں ہو رہے ہیں اپنے گھروں میں ہو رہے ہیں تو ہم بازاروں کی زینت نہ بنیں خاص کر تمام افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی عورتوں کو بازار میں نہ بھیجیں اور ہماری عورتیں بازار کی زینت نہ بنیں اس لئے کوئی نئی چیز غیر ضروری چیز اس رمضان میں بالکل نہ خریدیں اور یہ رمضان بڑے سادگی کے ساتھ گزاریں گے کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں ابھی صدر انجومن کی صدارت میں علماء کرام کی موجودگی میں جو علماء کرام ادایت دی گئی ہے میں ان تمام مسجد کے متولیہ حضرات اور محلے کی جماعت کے صدر سیکریٹری اور ینگ کمیٹیوں سے آجیزانہ درخواست اور گزارش کرتا ہوں کہ مکمل رمضان میں اپنی مستورات کو گھروں سے باہر نکلنے کے لئے نہ دیا جائے کیونکہ یہ جو کرونا وارث کی بیماری ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ کس طرح کی بیماری ہے ہم اسے حلقے میں نہ لیں ہم ایک آجیزانہ گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح سے علماء کرام نے رمضان کے تعلق سے احتقاف کے تعلق سے روزے کے تعلق سے جس طرح سے ہدایت دی گئی ہے مسجد میں کس طرح سے احتقاف کیا جائے ہم ہر مسجد کے متولی کو جا کر انشاءاللہ ایک لیٹر دیں گے اس لیٹر کے مطابق جو ہے مسجد کے متولی جو ہے ہدایت پر عمل کریں انشاءاللہ کہ مسجد کے متولیوں سے ہماری آجیزانہ گزارش ہے کہ جس طرح سے رمضان المبارک کا معینہ آسانی کے ساتھ گزر رہا عبادتوں کے ذریعے سے اپنے محولے کی مسجد کے مقتدیوں سے یہی گزارش کریں کہ وہ اپنی عبادتیں اپنی مسجدوں میں کریں دعاوں کا خاص کر احتمام کریں ملک کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے خاص کر جس گھڑی پر آج امت آ کر کھڑی ہوئی ہے اس کا حل جو ہے صرف دعا ہی ہے دعا سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے احتقاف کے تعلق سے بھی جس طرح سے علماء کرام نے کہا ہے پورے ڈسٹرک میں جو ہے اسی طریقے سے احتقاف کا احتمام کریں موسیقی